اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اچھا جی رات کے ایک بچ چکے ہیں اور مجھے بھوک لگ گئی ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے فرائز بنانے جب سٹارٹ کر دی ہیں اچھا آپ بھی کہو گے کہ کیا ہر وقت رات کو ہی یہ کچھ نہ کچھ لیٹ نائٹ اس کو کریمنگ ہوتی ہے لیٹ نائٹ ہی یہ بلوگ سٹارٹ کر لیتی ہے یار کیا کروں اب بچیک ساتھ صبح جو ہے وہ بہت مشکل سے ٹائم کو جو ہے وہ منیج کرتی ہوں اس لیے رات کو جو ہے مجھے بلوگ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے چلے جی فرائز کو انجوائے کرتے ہیں اور انشاءال آپ سے صبح ملتے ہیں جی تو یہاں پہ جو ہے وہ صبح ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ ٹریبل کرنا پڑ گیا تھا ہمیں جانا پڑا لاہور سے اکارا کے لیے ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو میرا میکہ ہے وہ اکارا کا ہے بیسک مین اکارا کے نہیں اکارا کے پاس ایک ٹاؤن ہے ٹھیک ہے تقریبا ہارڈلی دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے میں جو ہے وہ تعلق رکھتی ہوں تو خیر ملتان موٹروے سے ہمیں جو ہے وہ اکارا جانا پڑا ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ ولوگ بھی آپ سے شیئر کر دوں جیسے میں نے لارس ٹائم سیالکوٹ موٹروے جو تھی اس کا میں نے ولوگ ڈالا تھا تو میں نے سوچا کہ ملتان وے موٹروے جو ہے اس کا بھی موجہ ڈالنا چاہیے آپ کو انفرمیشن دینی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ موٹروے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اردگرد بھی ماشاءاللہ کافی کھیت تھے بہت بڑے بڑے درخت نہیں تھے جس طرح کے اسلامباد والی موٹروے پہ ہے اس کے اردگرد کھیت بہت زیادہ تھے ٹھیک ہے علیچی کے جو بغات ہیں وہ بہت زیادہ تھے اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ میں آج کل جس طرح سٹرابری جو ہے وہ ان ہوئی ہوئی ہے تو اس کے ماشاءاللہ بہت زیادہ کھیت تھے ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ کہ اس دن موسم جو تھا نا وہ بہت زیادہ بادل تھے ٹھیک ہے بارش والا موسم تھا بادل تھے کبھی دھوپ آ جاتی تھی کبھی بادل آ جاتے تھے تو سارے راستے جو وہ اسی طرح ہی سلسلہ رہا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہم مکارا کی حدود میں پہنچے ہیں تو وہاں پر جناب جو بارش شروع ہو گئی ہارڈلی تقریباً دس منٹ بارش رہی ہو گئی اس کے بعد پھر سے دوبارہ وہ جو ہے وہ دھوپ نکل آئی تھی تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گرد گرد کھیتیں آبادیاں ہیں لیکن بہت فاصلے پہ جا کے آتی ہیں ٹھیک ہے سنسان آپ کہے بھی سکتے ہیں نہیں بھی کہہ سکتے رات کو جو ہے وہ یہ سنسان ہی لگتا ہے صبح جو ہے وہ اتنا سنسان نہیں لگتا کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو آبادیاں نظر آ جاتی ہیں آپ کو ٹرافک جو ہے وہ تھوڑی بہتی نظر آ جاتی ہے لیکن ہاں اس موٹر وے پہ جو ٹرافک ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی اکہ دکہ آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ رشی موٹر وے یہ نہیں ہے سکون والی موٹر وے ہے ٹرافک کم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ ارد گرد جو ہے وہ کھیت بہت زیادہ ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے راستہ جو وہ سکون سے کٹ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہی بات سٹے ایریا کی تو یہاں راستے میں جو ہے نا وہ دو سٹے ایریا آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سٹے ایریا ہے یہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے پیٹرل پمپ ہیں دونوں سائٹس پہ موٹر وے کے ٹھیک ہے آپ آرام سے یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ سٹے ایریا گزر گیا ہے اور ایک آگے سٹے ایریا ہے ایک کافی بڑا ہے اور ایک جو ہے وہ بلکل چھوٹا سا ہے وہاں پہ پھر بھی یہ کینٹین ٹک شاپ بغیرہ جو ہے یہ دیکھیں یہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے کھانے پینے کی اشیاں مل جاتی ہیں چاہے کافی پانی جو بھی خیر آپ نے لینا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سورج جو ہے وہ صحیح ہمارے ساتھ کھیلیاں کر رہا تھا کبھی بادلوں کے اندر کبھی بادلوں کے باہر تو بہت اچھا موسم تھا اچھا جی میں تھی عمل تھی میری بیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد میرے سوسر جی تھے اور ساتھ میرے حسن بند تھے ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے وہ کارا جا رہے تھے تو یہ میرے خیال سے پتہ نہیں بجلی گھر پیچھے گزرہ ہے کہ کیا گزرہ ہے مجھے نہیں پتا تو یہ یہاں پہ ہم موٹر ویس سے اتر کے جڑا والا اور سمندری کے انٹرچین سے ہم لوگ اتر گئے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے گاؤں کی طرف جو ہے وہ روان دبانتے ہیں ٹھیک ہے راستے میں جو ہے وہ سید والا آتا ہے ٹھیک ہے جو مین اس علاقے کا ایک تحسیل ہے وہ آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مین آگے جا کے پھر میرا اپنا جو ہے وہ ٹاؤن وہ آ جاتا ہے اچھا بہت مزے کا سفر تھا جندم جو تھی وہ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے آج کل جیسے کماند کا سسٹم ہے گناہ وہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے مونگرے جو ہیں یہ جو وائٹ پھول جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے نا کھیتوں میں اس کا مطلب ہے کہ مونگرے لگے ہوئے ہیں مونگرے آپ کو پتہ ایک سبزی ہے بہت مزیگی بنتی ہے ٹھیک ہے تو وہ لگے ہوئے تھے اس کے بعد لیسن پیاز یہ سارا کچھ جو لگا ہوا تھا ہاں ایک اور کھیت آلو آلو کی پروڈکشن جو ہے وہ اس ایریا میں بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کپاس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے گندم کی پروڈکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مکعی کی پروڈکشن ماشاءاللہ بہت ہوتی ہے یہ بہت زریعی علاقہ ہے اکارا والی سائٹ جو ہے نا بہت زیادہ زرخیز ہے بہت زیادہ زریعی علاقہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ جیس سید والا سیٹی ہے ٹھیک ہے بیسک ہم مین روڈ سے ہی گزرے تھے ہم سیٹی یہ اندر تو گیا ہے نہیں بزار کی اندر تو گیا ہے نہیں تو میں نے سوچا کہ چلو باہر سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو سید والا جو گاؤں میں سوری تحصیل جو ہے وہ اس کی بھی آپ کو جو ہے وہ سید کروا دیتے ہیں اس دن بھی اتنا زیادہ رش نہیں تھا کیونکہ موسم کافی زیادہ خراب تھا میرے خیال سے اس ایریا میں بارش بھی ہوئی ہوئی تھی اس سے پہلے پانی کہیں کہیں جو ہے نا وہ کھڑا ہوا میں نظر آ رہا تھا تو اتنا زیادہ یہ دیکھیں نا ادھر بھی رش نہیں ہے آل دو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اس ایریا سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ کافی ٹرافک ہوتی ہے لیکن آج نہیں تھی خیر یہ دریائے راوی ہے جی یہ دریائے راوی کی پل سے ہم کروس جو کر رہے ہیں پانی آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا بہت کم پانی ہے بہت زیادہ پانی نہیں تھا ٹھیک ہے بہت کم پانی تھا یہ سارا دریائے راوی ہے اس کے اندر دیکھیں لوگوں نے کھیت اگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے اپنے گھر بھی ایمن بنائے ہوئے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے جو ہے وہ نظارہ تھا اچھا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو سڑک ہے نا دریائے راوی کے مین سے جب گزرے گی نا تو یہ دیکھیں یہ سڑک نہیں ہے یہ ہمیں اندر سے گزرنا پڑ رہا ہے یہ بیسک دریائے راوی کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بارش ہوئی 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 ہو بہت زیادہ تو یہاں پہ اتنا کچڑ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو دوبارہ سے موٹر ویز سے واپی جانا پڑتا ہے آپ آگے کروس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن اس دن شکر ہے یہ تھا کہ بارش ہلکی پھلکی ہوئی ہوئی تھی تو ریت نے اس پانی کو جذب کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آرام سے ہم دریائے راوی کے اندر سے گزر گئے تھے ٹھیک ہے ہمیں زیادہ پرابلم جو وہ نہیں ہوئی تھی اچھا جی یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کھیت چیک کریں یہاں کی ہریالیاں یہاں کے گاؤں آپ چیک کریں یہ بہت نزدیک نزدیک چیزیں تھیں تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں اچھا یہ جو کھیت ہیں یہ آلو لگے ہوں میں ہیں ٹھیک ہے آلو ہیں اور ساتھ میں جو ہے مکہی ہلکی ہلکی مکہی کے جو پودے تھے نا بلکل چھوٹے چھوٹے ابرے ہوئے تھے اچھا ویڈیو میں تو شاید وہ ظاہری باتیں چھوٹے چھوٹے فودے نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن مجھے بلکل جو ہے وہ واضح طور پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ نظر آ رہے تھے یہ کھیت جو ہے یہ میرے خیال سے گندم ہاں جی یہ گندم میرے خیال سے لگی ہوئی تھی اچھا یہ سڑک دیکھیں یہاں پہ نا اگر آپ لوگ اس موٹروے سے گزر کے سید والا سید والے سے آگے اگر آپ اکارا اور اس جگہ پہ آتے ہیں نا یہاں سے نہیں آنا چاہیے ہم رات کو یہاں سے کبھی بھی نہیں آئے کیوں کیونکہ اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ گاؤں ہیں لوگ آٹھ نو وجہ سو جاتے ہیں آپ کو اکا دکا کبھی موٹر سائیکل ایک راستے میں نظر آجے تو آجے ادھر وائز یہاں پہ ٹریفک رات کو زیرو ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی اپ کی گاڑی خراب ہوگی بائی خراب ہوگیا تو آپ کو راستے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے رات کے ٹائم یہاں پہ آنا سیف نہیں ہے آپ لوگ جی ٹی روڈ سے جو ہے وہ جائیں ٹھیک ہے اکاڑا جانا یا اپنے جہاں بھی جانا ہے اس روڈ سے نہیں آنا چاہیے لیکن ہاں اگر ڈیر ٹائم ہے تو پھر آپ بلا جھجک یہاں پہ آ سکتے ہیں چلے جی آپ بھی جو ہیں یہ راستوں کو ذرا انجوائے کریں کھیتوں کو انجوائے کریں ہریالی کو انجوائے کریں اچھا جس طرح وہ تھا نا سیالکوٹ والی موٹر وے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے جب ہم اتر کے تو آگے پسرور جاتے ہیں اور آگے وہ ہم جاتے ہیں تو اس میں جس طرح کھیت تھے نا ہر ایک گاؤں کے بعد کھیت تھے اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ جگہ تھی سیم وہی چیز یہاں تھی لیکن اس سے بھی زیادہ ہریالی مجھے اس جگہ پہ لگی ہے جی یہ دیکھیں آج لہور میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے اب موسم چیک کریں مارچ شروع ہو چکا ہے مارچ کی آج میرے خیال سے دین تاریخ ہو چکی ہے اور یہاں موسم چیک کریں ذرا بارش تھنڈی ہوا مطلب گرمی جو ہے وہ نہیں ابھی آئے گی سردی جاتے جاتے پھر آ جاتی ہے بارشوں کی وجہ سے جو اچھی بات ہے گرمی آپ کو پتا ہے کہ یار تقریباً سات آٹھ مہینے جو رہتی ہے باقی سردیاں جو ہیں وہ تقریباً چار مہینے ٹھیک ہے یا میکسیمم جو ہے وہ دو مہینے شدید جو سردی کے ہوتے ہیں موسم جو اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے بہار کا موسم ہو گیا تو برل اچھی بات ہے کہ گرمیاں جتنی لیٹ ہیں اتنا اچھا ہے کیونکہ گرمیاں پھر نہیں جاتی زبردست بہت اچھا موسم صحیح کھل کے بارش ہوئی ہے صبح سے ہو رہی ہے پودے دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ گرین ہوئے ہوئے ہیں موسیقی یہ یہاں پہ میں عمل کا جو ہے وہ فیڈڈ بوائل کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے پانی لیا ہے پانی کے اندر میں نے تھوڑا سا جو لیمن میکس ہوتا ہے وہ ڈالا ہے ٹھیک ہے جو لیکوڈ لیمن میکس ہوتا ہے اور اس کے بعد اب میں اس کو جو اچھے سے بوائل کر لوں گی تو یہ ایک دم نیٹ کلین ہو جائے گا جرہا سم پری ہو جائے گا موسیقی 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 جی پانچ کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہزبن آج گھر پہ ہی ہے ان کی کچھ تبیت نہیں ٹھیک تھی تو وہ آفیس نہیں گئے انہیں بخار تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے دوبارہ جو بینگن کا بھرتا بنا کے دو تو یہ دیکھیں میں نے ان کے لیے بینگن کا بھرتا جو ہے وہ ریڈی کیا ہے بہت سیمپل اس کی ریسپی میں نے شیئر کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر نہ ٹماٹر ہے نہ پیاز ہے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ اس میں میں نے تھوڑی سی جو ہے ریڈ میرچی وہ ڈالی ہے اس کا جو پاورڈر ہے ٹھیک ہے نمک ڈالا ہے اور گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کی ہے اور بس یہ میرا بھرتا دیار ہے ٹھیک ہے اب بھی وہ سو رہے ہیں اٹھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ رات کا کھانا جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بعد میں یہ تو فائنلی ساڑے نو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سارے گھر کا کام ہو چکا ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو ابھی بس گیسٹ آنے ہیں ہم بس ان کا ویٹ کریں اور ساتھ میں یہ میرا اسبن نیا بیگ لائیں لیپٹوپ بیگ تو اس میں ان کی چیزیں جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں یہ بی بی یہاں پہ بیٹھا کھیل رہا ہے میرا تو چلے جی ویڈیو کو میں یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو اس کریڈٹ کر کے تو ابھی آپ لوگوں کی لئے کم بنانا ہے تاکہ آپ لوگ جو بلکل بھی بور نہ ہو تو چلے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور یہ سوری اس میس کے لئے یہ ابھی ابھی ہوا ہے ذارہ میس جس کو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے ٹھیک ہے تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ